بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آت میں آپ کو رسپی دے رہی ہوں الو ویرا کی برپی کی میں نے اتلو الو ویرا لے لیے تقریبہ اس طرح کے داس لے لیے پتے الو ویرا کے داس پتے لے لیے میں نے اور پانچ کلو دور لے لیا وہ میں نے چولے کی اوپر رکھ دیا یہ میں نے جو نو تھے پتے ان کا یہ پرپن نکال لیا ایک اور میں نے چار چمچ دیسگی کے لیے لیے پانچ سے چھے چمچ چننی کے لیے یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے اور سردیوں کے لیے یہ بیسٹ ہے یہ بہت فائدہ ماند ہے ہر سردیوں میں لازمی بنایا کریں میں میں تو ہر سردیوں میں اپنے بچوں کو بنا کے دیتی ہیں اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو سب کو ہم لوگ تو بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے یہ ایک اوپر کا اتار لیا ہے یہ چنن مچ کے ساتھ نا یہ دیکھیں ایسے بہت ایزی سے نکل جاتا ہے یہ اس کا پلپ موسیقی ملہ سکتا سکتا ملہ میں نے اس ملہ بڑھ کے سن میں پک رہا ہوں اور پاک رہی ہے ہلکی آنچ پر اب میں ایلویرا کو بھول لوں یہ میں نے گی ڈال دیا بیچ ہے بسم اللہ یہ تھوڑا سمیل تو ہوتا ہے نا گرم ہو گیا اب ایلویرا میں ڈالنے لگیوں اسے اچھی طرح بھون لینا ہے گی میں یہ کروہ پانی اس کا ختم کرنا ہے ہم نے یہ کروہ پانی اس کا ختم کرنا ہے ہم نے یہ کروہ بھی ہوتی ہے جب گی میں اچھی طرح بھون لیتے ہیں نا تو اس کا کروہ پانی ختم ہو جاتا ہے دو سے تین میٹ بس بھوننا ہم نے ملتے ہیں یہ دو سے تین میٹ بھونتے ہیں یہ ہے ہم نے بھوننا ہے اب میں دودھ میں اسے ایڈ کرنے لگیوں اس میں ہم نے دودھ میں ڈال دیا ہے یہ اچھے طرح اسے ساکھ کر کے جدھا سے ہم پردے سے یہ دورتے ہیں پر یلو پانی نکلتا ہے وہ وہ ہمیں سو پار دینا ہے ہم نے وہ کروہ ہوتا ہے اور زہر بھالا ہوتا ہے وہ ہاں آپ ہم نے تکریبن ایک انچ کا دکڑا ہم نے اپار دینا ہے اب اسے دودھ میں پکا نا ہے اور ڈرائی فوڈ ڈال لیں اچھی طرح اسے یہ خویا مارنا ہے اس کا اسے کہتے ہیں ایلو ویرا کو دودھ بھی مارنا اب میں آدھا گھنٹے کے لیے اسے چھوڑنے لگیوں ہلکی آنچ پر آدھا گھنٹے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں پڑھا گھنٹے اے دکھا گھنٹے کے لیے اسے چھوڑیں ہم نے اسے ہلکی آنچ پر ختم کرنا ہے ہلکی ہلکی چنگ سرائیں ایدھا گھنٹے بعد میں مرحل میں جا رہی ہے چینی ڈالنے میں نے ہاں ڈالنے میں نے پانچ چمچ کھا تھا میں نے دو چمچی ڈالنے میں نے کافی زیادہ مٹھا ہو گیا وہ دوڑ بھی خالص تھا اور یہ میں سوگی ڈالنے لگیں سو گرام اور ڈیر سو گرام بادام ڈال دیں بیچ ہمیں ڈیشورٹ کرنے لگیں ڈیشورٹ کر کے دکھاتیوں آپ کو یہ الحمدللہ سے یہ میری ایلو بیرا کی مٹھائی تیار ہو گئی ہے ایک کلو میں نے ایلو بیرا لی تھی پانچ کلو دو لیا تو اس میں اچھی طرف کا ہے سو گرام میں نے یہ سو گی ڈال دی تھی ایک سو پچاس گرام میں نے بادام ڈال دیا تھے موٹے موٹے کوٹ کے ڈال لے تھے میں نے کٹنگ آرکنی ڈالے اور اسے آپ چاہیں تو سانچے میں جمع سکتے ہیں برفیوں کی طرح ٹکرییں بنا سکتے ہیں چاہیں تو اسے بھی رکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور مجھے دعاو میں یاد رکھیں لاپی موسیقی موسیقی موسیقی